اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز قدلیہ کے معاملات میں مداخلت کا الزاں لاہور اسلام آباد اور خیبر پختونخواں بار اسوسییشنز کا خط پر تشویش کا اظہار چیف جسٹس آف پاکستان سے شفاف انکواری اور ملابس افراد کے خلاف کارواہی کا مطالبہ خیبر پختونخواں بار کانسل کے علامیے کے مطابق عدالتی امور میں مداخلت قابل مضمت ہے ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کا معاملہ خط کی اوپن کورٹ تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی درخواست میں عدالت سے با اختیار کمیشن تشکیل بنا کر انکواری کی صدہ درخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ خط تیش شدہ منصوبہ لگتا ہے سپریم جیڈیشل کانسل ایسے تنازعات کی تحقیقات کا ادارہ نہیں خط عدلیہ کو متنازع کرنے کے مترادف ہے ملکی سیکیورٹی صورتحال پر اہم بیٹھک سیاسی اور عسکری کے عادت نے سر جوڑ لیے وزیراعظم کی زیر صدارت آلہ صدہ کا سیکیورٹی اجلاس پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے امور پر غور آرمی چیف حساس اداروں کی سربراہن کی شرکت چینی باشندوں کو سیکیورٹی سے متعلق امور پر غور انتظامات کا بھی جائزہ ملکی سرحدی اور داخلی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ وزیر داخلہ محسن نکوی کی داخلی سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس کو بریفنگ وفاقی کابینہ کا آج طلب کیا گیا اجلاس کل تک ملتوید امریکہ کی جانب سے پاکستان میں چینی کافلے پر حملے کی مضمت ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے دہشتگردوں کے ہاتھوں پاکستانی عبام نے بہت نقصان اٹھایا کسی بھی ملک کو دہشتگردی کی کاروائیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے ایک سوال کے جواب میں مزید بولے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کو آگے بڑھانے کی حمایت نہیں کرتے ایران کے ساتھ کاروبار سے پابندیوں کا خطرہ ہو سکتا ہے سب کو مشکرہ ہے کہ ایران کے ساتھ کاروبار سے پہلے اس پر بار کریں پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو ہدایت کر دی اپنی شرائط و زوابط پر جلسے کی اجازت دیں چیف جسٹس آمیر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹیٹ کاؤنسل کی ہدایت کہا کسی سے جلسہ کرنے کا حق نہیں چھینا جا سکتا پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت ایڈوکیٹ نے کہا کہ اب ہم 6 اپریل کو جلسہ کرنا چاہتے ہیں چیف جسٹس نے کہا خیال رکھیں کوئی ہنگام آرائی نہ ہو جے یو آئی کا زمنی انتخابات کے بائیکاٹ اور احتجاجی جلسوں کا اعلان زمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے مولانا فضل الرحمان کا ویڈیو بیان کہا الیکشن کمیشن بے بس ہے ان کو نتیجہ مرتب کرنے کی اجازت نہیں 25 اپریل کو پشین دو مئی کو کراچی اور نو مئی کو پشاور میں جلسہ کرنے کا علم ملوچستان میں تمام سینیٹرز کو بلا مقابلہ منتخب کرانے کا فیصلہ چھے بڑی جماعتوں کے سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب کرائے جائیں گے گیارہ نشستوں میں سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تین تین سیٹھیں ملیں گی جے یو آئی کے دو جبکہ بی اے پی اور اے ان پی کا ایک ایک سینیٹر بنے گا نشستوں کی تقسیم کے حوالے سے فارمولا تیبا گیا ایف بی آر میں اصلاحات اور ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے گا ریل اسٹیٹ اور ذریع شعبے سے ٹیکس کی وصولی بھی ترجیحات میں شامل نئے آئی ایم ایف کرس پروگرام کے لیے حکومت کا ابتدائی بلان تیار بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو نجی شعبے کے حوالے کیا جائے گا خسارے میں جانے والے سرکاری داروں کی نجکاری بھی ایجنڈے میں شامل نیا کرس پروگرام چھے سے آٹھ ارب ڈالرز کا ہو سکتا ہے وزیراعظم کا پیٹرولی مسنوات اور دیگر اشیاء کی سمگلنگ پر نوٹس اہم اجلاس بلالیا وزارت داقلہ تبانائی اور سنت و بیداوار سے متعلقہ حکام کو وزیراعظم وافس بیش ہونے کی ہدایے اجلاس کے بعد سمگلنگ کی روک تھام سے متعلق حتمی حکمت عملی تیہ کی جائے گی وزیراعظم کی حکام کو ایکشن پلان بھی ہمراہ لانے کی ہدایے سمگلنگ کی روک تھام سے متعلق حتمی حکمت عملی تیہ کی جائے گی پی آئیے کی نجکاری کے معاملے میں پیشتراف تفاقی کابینہ نے ہولڈنگ کمپنی کے گیارہ رکنی بورٹ کی منظوری دے دی تاریخ باجوا چیئرمن بورٹ تائینات بورٹ میں ساتھ خودمختار ڈائریکٹرز چار سرکاری افسران شامل سیکیٹری ایوییشن، سیکیٹری غزانہ، پرائیوٹائزیشن اور پلاننگ کمیشن پورٹ کا حصہ سلامتی کانسل کی جنگ بندی کی قرارداد کے باوجود اسرائیل فلسطینیوں کے قتل عام سے باز نہ آیا غزہ میں ویشیانہ فلسطینیوں پر حملے جاری رفع میں اسرائیلی فورسز کی بمباری سے 18 فلسطینی شہید اسرائیل کے حملوں میں 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں مزید 81 فلسطینی شہید ہوئے اسرائیل کا حماس کے ڈپٹھی کبانڈر مروان عیسیٰ کو شہید کرنے کا دعویٰ جنوبی لبلان میں بھی اسرائیل کی جہریت حملے میں سات افراد شہید سات اکتوبر سے اب تک غزہ میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 32,414 ہو گئے آج سے اتوار تک ملک میں بارشیں ہوں گی محکمہ موسمیات نے نوید سنا دی بارشیں برسانے والا مغربی ہواوں کا سلسلہ ملک میں داخل اسلام آباد میں بوندہ باندی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے کچھ شہروں میں بادلوں کے ڈیرے ملوچستان کے سولہ اسلام آج سے 29 مارچ تک بارش متوقع سندھ کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان پنجاب، کے پی، جے پی اور کشمیر میں بھی بارشوں کی پیش گئے بابر آزم ایک بار پھر پاکستان کرکٹ ٹینگ کے کپتان بننے کی دور میں شامل پی سی بی کے بائفتیار حکام کا بابر آزم سے رابطہ کاکول کیمپ کے لیے روانگی سے قبل بابر آزم اور بول حکام میں ملاقات متوقع انٹرنیشنل ٹرکٹ کانسل وفت کی راولپنڈی ٹرکٹ سٹیڈیم آمد وفت میں چیمپینز ٹرافی کے ممکنہ انتظامات کا جائزہ لیا آئی سی سی وفت نے پلیئرز، ڈریسنگ روم اور وی آئی پی واکسز بھی دیکھے بی سی بی حکام نے بریفنگ دی سلطان ازلان شاہ ہاکی کپ کے شیڈیول کا اعلان ایونٹ میں چھے ٹی میں حصہ لیں گی نیوزیلائنڈ، کوریا، ملیشیا، جاپان، پاکستان اور کیانیڈا شامل پاکستان اپنا پہلا میت چار مئی کو ملیشیا کے خلاف کھلے گا سلطان ازلان شاہ کپ کا تیسوں ایڈیشن چار سے گیارہ مئی تک ملیشیا میں کھیلا جائے گا لاہور میں دور پھرنے کا ایک اور دل خراش واقعہ نوہ کورٹ کے علاقے میں نوجوان دور پھرنے سے زکمی پتنگ بازی کے حلا پولیس کی کارروائیاں فلوپ نوجوان زکمی ہونے کے بعد کارروائی پولیس نے پتنگ بازی کرتے ہوئے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا پتنگیاں دوریں برامت فیفا ورلڈ کپ کالیفائر ٹو میں اردن نے پاکستان کو سافت زفر سے شکست دے دی میزبان ٹیم کے موسیٰ التماری نے ہیٹرک سکور کر کے اپنی ٹیم کی کامیابی میں اہم کرتار نبھایا کالیفائر ٹو میں پاکستان ابھی تک اپنے چاروں میچز میں شکست کھو چکا فیفا رانکنگ میں اردن کی سترویں جبکہ پاکستان کی ایک سو پچانوے وین پوزیشن اور پاکستان سے میں دنیا بھر میں آج تھیٹر کا عالمی دن منائے جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد تھیٹر پر ہونے والے ڈرامے، رکس اور موسیقی کے ذریعے دنیا بھر میں نظریات، خیالات اور موضوعات کا خبات لگن